السلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی عجیب و غریب چیزیں دکھاؤں گا اور ایسے حیرت انگیز میوزن کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں دیکھ کر آپ یقین نہیں کریں گے دوستو پانی میں موجود ایک عجیب گھر ہے جو کہ مارے آیاتیات اور آرٹس جیسن کے درمیان تامن سے قائم ہوا یہ گوتا خوروں میں سمندری زندگی کے متعلق دلچسپی پیدا کرتا ہے یہ دوہزار نو میں کینکن کے گرد تمیر کیا گیا یہ پانی سو سے بھی زیادہ مجسموں پر مشتمل ہے جو کہ سمندر کی زمین کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں ان پانی سو مجسموں میں سے زیادہ تر مجسمہ ساز جیسن نے بنائی ہیں جبکہ صرف پانچ مجسمیں میکسیکن مجسمہ ساز نے بنائی ہیں کینکن نیشنل میریکن پارک میں تین سے چھ میٹر کے فاصلے پر تین مختلف قسم کی گیلریاں سمندر کی گرائی میں موجود ہیں مسلوی چٹانوں کا سلسلہ سمندر کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتا ہے یہ کھولا ریف کو بچانے اور ان کی افضائش کے لیے بنایا گیا ہے یہ خوبصورت محول اور دلکش منظر انسانوں کے عمل کے نتیجے میں بنایا گیا ہے دوستو زائرین یہاں خود بخود نہیں جا سکتے زائرین کو سکوبا ڈائمنگ یا انڈر وارٹر بورڈنگ کی مدد سے اس جگہ کو دیکھنا پڑتا ہے جو کہ کینگم نیشنل میرین پارک کے ڈریکٹر ہیں انہوں نے اس پارک کو بنانے کی سوچ کو جیسن کی مدد سے حقیقت بنایا دوہزار نو میں اس پارک کو شروع کیا گیا جبکہ دوہزار دس میں اس کو عام لوگوں کے لیے سرکاری طور پر کھولا گیا اس کے بعد دوستو مردوں کا عجیب گھر دمامیز میوزیم میکسیکو کے شہر گاوان ناٹو میں موجود ایک عجیب گھر دلدلا دیناولا منظر پیش کرتا ہے جس کی وجہ اس عجیب گھر میں موجود مردے ہیں مختلف کیمیکلز کی مدد سے ان مردوں کو درست حالت میں رکھا جاتا ہے اس عجیب گھر میں داخل ہوتے ہی ایک مردہ بچہ ڈسپلی پر لگایا گیا جو کسیاؤں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اس شہر میں انیسویں صدی میں ایک چھوٹا سا کان کنی والا قصبہ تھا انیسویں صدی کے وسط میں سیکروں لاشیں سانٹا پولو پیتھین سکریپٹس میں دفن کی گئی جس کی وجہ سے وہاں لاشیں دفن کرنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی اس سرسلے میں شہر کی جانب سے لاشوں کو دفن کرنے پر ٹیکس لگایا گیا جو خاندان اس ٹیکس کو بھر نہیں پاتے تھے اس خاندان کو لوگوں کی لاشوں کو مختلف کیمیکلز کے ذریعے قدرتی طور پر ممی فائیڈ کر دیا جاتا تھا یہاں کے قدرتی موسم کی وجہ سے یہ لاشیں مفہوظ رہی اب ان لاشوں کو عجیب گھر میں نمائش کے لیے رکھ دیا گیا ہے کچھ سیاہ مردوں کو تفریح کے لیے اس طرح عجیب گھر میں دیکھنا پسند نہیں کرتے جبکہ بہت سے لوگ صرف تجسوس کی وجہ سے یہاں آتے ہیں آپ کو اس بات سے اگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ عجیب گھر خاندان والوں کے ساتھ تفریح کے لیے ایک اچھی جگہ بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ کچھ مردے ننگی حالت میں یہاں موجود ہیں اس عجیب گھر میں داخل ہونے کے لیے آپ کو پچاس ڈالر ادا کرنے ہوتے ہیں یہ روزانہ صبح نو بجے سے لے کر شام چھے بجے تک کھنا رہتا ہے اس کے بعد دوست در ٹارچر میوزیم کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ کرونے وست میں لوگوں کو کیسے سزائیں دی جاتی تھی ایمیسٹر ڈیم میں ایسا عجیب گھر موجود ہے جہاں تشدد اور سزا دینے والے آلات اور ان سے متعلق بہت سی معلومات موجود ہیں یہ ایمیسٹر ڈیم میں پھول بزار کے قریب واقعہ ہے ذرا یہ تصور کریں کہ کرونے وست میں لوگوں کو سزا کے طور پر کیسے عذیت دی جاتی تھی یہاں بہت سے آلات ہیں جو کہ سزا دینے کے لیے استعمال ہوتے تھے جن میں گردن زن، اگوٹے مرونے والا آلہ اور کھوپڑی توڑنے والا آلہ بھی موجود ہے اور لوائے کا تبوت جیسے چالی سے بھی زیادہ تشدد پوچانے والے آلات ہیں یہ تمام آلات بے دردی سے مجرموں کو تڑپا ترپا کر ماتے تھے ان تاریخی تشدد پوچانے والے آلات کا پسے منظر اور معلومات آٹھ مختلف زبانوں میں یہاں فرام کیا گیا ہے یہ ایک معلوماتی عجائب گارہ ہے جو کہ یورپ میں کرونے وست کے دوران ہونے والے مظالم اور لوگوں کو سزا دینے کے لیے استعمال ہونے والے آلات اور اس دور کی معلومات فرام کرتا ہے جس دور میں لوگوں کی گردن اڑانے والے جلات کا کام بائزت پیشہ سمجھا جاتا تھا اس کے بعد دوستو دم میوزیم آف ٹالٹ گھسل خانوں کا عجائب گھر نئی دلی بھارت کے سلابہ انٹرنیشنل میوزیم میں بہت سے قدیمی گھسل خانیں موجود ہیں جن میں پچیس سو بیسویں سے اب تک کے گھسل خانوں کی تاریخ موجود ہے اس کے علاوہ ایک رومن سلطان کا استعمال کردہ سونے کے پانی چڑھا ہوا گھسل خانہ بھی موجود ہے دوستو ٹائم میکزین کے مطابق یہ عجائب گھروں میں سے ایک عجائب گھر ہے اس نمائش میں تین کیٹا گریز ہیں جن میں قدیمی گھسل خانے کرونے وستی پانچ سے پندرمی صدی کے درمیان کے گھسل خانے اور جدید گھسل خانے موجود ہیں یعنی یہاں ہر قسم اور ہر دور کے گھسل خانے موجود ہیں اس کے علاوہ نمائش میں گھسل خانوں سے متعلق نئی ٹکنالوجی سماجی عداد اور ان کی استعمال سے متعلق شاعری بھی موجود ہے دوسرہ میوزیم آف ٹالٹ یہ عجائب گھر انیس سو بانوے میں قائم کیا گیا تھا ڈاکٹر بیندش اور پاتھے اس کے بانی ہیں یہ ایک سماجی کارکن ہے جو کہ حفظان صحت اور سماجی اصلاح کی تحریک چلاتے ہیں انہیں 2009 میں انٹرنیشنل ایوارڈ سٹاک ہولم وارٹر پرائی سے بھی نوازہ گیا بھارت کی نصف سے بھی زیادہ آبادی کے پاس استعمال کرنے کے لئے گھسل خانے موجود نہیں ہیں انیس سو ستر کے بعد سلابہ ایک غیر سرکاری تنظیم بھارت کی حفظان صحت کے مسائل کو حل کرنے کے لئے سامنے آئی اور اس کے لئے اس تنظیم کے ارکان نے بہت کام بھی کیا جس میں نئے عوامی غسل خانوں کی تمہیر اور لوگوں میں غسل خانوں کی امیت سے اگائی شامل ہے برطانوی کرونے وستی کے دور کے غسل خانے اور رومن سلطان کا استعمال کردہ سونے اور چاندیسہ بنا غسل خانہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اس کے بعد دو سو کٹ پتلیوں گرم میوزیم 1910 میں ویلم شیکس پیئر نے اپنی پہلی ٹومی بلونی نام کی کٹ پتلی خریدی یہاں سے ویلم شیکس پیئر کا کٹ پتلیوں کا زخیرہ شروع ہوا 1930 سے 1940 کے دوران یہ زخیرہ بہت بڑا ہو گیا 1947 میں ویلم شیکس پیئر نے کٹ پتلیوں کے لئے اپنے گھر کے گیراج کی مرمت کروائی بعد میں یہ زخیرہ اتنا بڑھ گیا کہ 1962 میں ویلم شیکس پیئر کو کٹ پتلیوں کے لئے ایک علیدہ سے امارت بنوانی پڑی دنیا کا واحد عجیب گھر ہے جہاں 9 سے 20 زیادہ کٹ پتلیاں موجود ہیں جن میں 20 امارک سے لائی گئی کٹ پتلیاں بھی شامل ہیں اس کے علاوہ یہاں کئی سو تصویر یادگاریں اور تریخی کتابیں میں موجود ہیں یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ ایک ساتھ ہر قسم کی کٹ پتلیاں دیکھ سکتے ہیں جو کہ کرسیوں پر بیٹھی آپ کو مسکرا کر دیکھ رہی ہوتی ہیں یہ عجیب گھر فارٹ میچگل کنٹکی میں واقع ہے تو دوستو آج کی ویڈیو اتنے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اپنا بہت سارا خیال ریکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ